دوسری بات جو آخری آیت تھی پدروے رکو کی یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانہ نے پاکستان کے لیے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندووں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حصیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے ہماری تہذیب تمدن دین مذہب عقیدہ زبان ہر چیز کو برباد کریں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی اور بالکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فَيَنْزُرَكَيْفَتْعَمَلُونَ پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہوں تمہاری رویش کیا رہتی ہے تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو تم واقعی طرح اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو یا یہ حلدی کی گانٹ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو موسیقی